السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ سبھی کا اس پیارے سے اور خاص اسلامی چینل میں ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا ہم دل سے خیر مقدم کرتے ہیں دوستو ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں قرآن شریف کی ایک ایسی چھوٹی سی اور مختصر سی آیت کے بارے میں کہ اگر آپ اس چھوٹی سی اور مختصر سی آیت کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ نور سے ایسا چمکے گا کہ ہر کوئی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ جائے گا جی ہاں بہت ہی مختصر سی یہ آیت کریمہ ہیں ضرور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے تاکہ مکمل جانکاری آپ کو مل جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دل سے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں دوستو آپ سنیے کہ وہ آیت کریمہ کیا ہے وہ آیت کریمہ ہے انہو ہول برررحیم کیا ہے انہو ہول برررحیم بس اتنا ہی آپ کو پڑھنا ہے اگر آپ کو یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قرآن شریف کھولیے سورہ تور کھولیے اور سورہ تور کی آیت نمبر 38 پہ یہ آیت کریمہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو انسان کسی بھی نماز کے بعد بہتر یہ ہے کہ اگر جو انسان ہر نماز کے بعد چاہے وہ فجر ہو زہر ہو سر ہو مغرب ہو عشاء ہو ہر نماز کے بعد اگر کوئی انسان اسے صرف اگارہ مرتبہ پڑھے گا کتنی مرتبہ صرف اگارہ مرتبہ پڑھے گا اور پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ مل لے گا اور اپنے چہرے پہ پھیر لے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا چہرہ جو ہے نور سے چمکتا ہوا نظر آئے گا اور ہر کوئی اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ جائے گا دوستو آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت ہی بھیانک اور خطرناک دن ہوگا اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا اگر ویسے عالم میں ویسے دن میں اگر آپ کا چہرہ چمک رہا ہو اور پھر اس سے نور ٹپک رہا ہو تو پھر آپ کیا کہنا ہی کیا تو میں تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ قرآن شریف کی آیت پڑھنی چاہیے جس کی وجہ سے انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارا چہرہ چمکتا رہے گا اور مرنے کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا اس دن بھی اللہ تعالی اس آیت کریمہ کی برکت سے ہمارے آپ کے چہرے کو نورالی بنا کر چمکاتا ہوا نظر آئے گا اور اس کا حوالہ سن لیجئے کہ ایک اس کتاب میں ہے اعمال قرآنی جو بہت مشہور کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 31 پر اور دوسرا حوالہ زخیر آخرت جس کے صفحہ نمبر 65 پر قرآن شریف کی یہ آیت کریمہ لکھی گئی ہے اور اس کا یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ بھی قرآن شریف کی اس چھوٹی سی اور مختصر سی آیت کو پڑھ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خدا حافظ